ہم پڑھ رہے تھے ناؤن کو پلورل بنانے کے نیم جس جو ہمارا آتا ہے نمبر کے اکورڈنگ ٹھیک ہے سنگلر نمبر اور پلورل نمبر ہم جانتے ہیں ناؤن کے دو نمبر ہوتے ہیں تو اس کا ہم نے پہلا نیم پڑھ لیا تھا دوسرا نیم آج ہم پڑھیں گے ساتھیوں اس کے اندر کیا کہا گیا ہے دیکھئے تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ فارم دیئر پلورل بائی ایڈنگ ای ایس کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی ناؤن ہمارا ایس پر ڈیول ایس پر سی ایچ پر یا پھر ایس ایچ پر یا ایکس پر یا زیڈ پر ختم ہوتا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تب ہم اس کو جنرلی ای ایس جوڑ کر پلورل بناتے ہیں آگے کی بات سن کر جانا بہت ہی ایمپورٹنٹ کنسیپٹ یہاں سے شروع ہوگا جو آپ کو نہیں پتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور پچھلی ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے ساتھیوں دیکھئے کیا کریں گے ہم وہاں پر ای ایس لگائیں گے اگر کسی ناؤن کے انت میں آپ کو ان میں سے کوئی سا بھی لیٹر دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک مسئلہ آپ کو دکھائی دے گا کہ سی ایچ جو ہوتا ہے وہ آپ کی دو طرح کی آواز نکالتا ہے ایک تو آپ کی چا کی آواز نکال سکتا ہے دوسرا کا کی آواز نکال سکتا ہے ملے گا تب بھی ہم کیا لگائیں گے ای ایس لگائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں سے اس کے لیے الگ سے ایک نیم تیار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سی ایچ ہمارا چا کی آواز نکالے گا ٹھیک ہے جب سی ایچ ہمارا چا کی آواز نکالے گا تب ساتھیوں ہم کو لگانا ہے ای ایس اور جب سی ایچ ہمارا کا کی آواز نکالتا ہے تب آپ کو لگانا ہے ایس کیا کرنے کے لیے پلورل بنانے کے لیے ٹھیک ہے یہاں تک بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر نہیں آئی ہو تو دوبارہ سن لینا ٹھیک ہے چلیے جیسے کی ہم دیکھیں بنچ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بنچ بنچ کے اندر چا کی آواز نکل رہی ہے لاسٹ میں تو جب چا کی آواز لاسٹ میں نکلے گی سی ایچ کے مادھیم سے تب ہم وہاں پر ای ایس لگائیں گے اس کا پلورل بنائیں گے بنچس کیا بڑھائیں گے بنچس ٹھیک ہے اور اگر کا کی آواز نکلے گی جیسے کی مونارک ٹھیک ہے مونارک کیا ہوتا راجہ تو دیکھیں کا کی آواز نکل لیے لاسٹ میں سی ایچ کے مادھیم سے تب ہم کیول ایس سے کام چلائیں گے مونارکس ٹھیک ہے جیسے کی اسٹو مک یہ پیٹ ہوتا ہے ہم آشی اسٹو مک تو اسٹو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جیسے کی آپ کا کونک تو کونک کا کریں گے ساتھیوں ہم کیا کرتے ہیں کونکس ٹھیک ہے یہ شنگ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کے بات یہاں پر سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم بنا سکتے ہیں بینچ دیکھیں برانچ کلاس ٹیکس اور ٹوپیز کیا بنا سکتے ہیں جی ہاں تو یہاں کا برانچیس یہ آپ آسانی سے ان کو دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھ جاؤ اگلا نیم کیا ہے دیکھیں اگلا نیم آپ کا کچھ اس طرح سے ہے کی جو آپ کے نیم او پر ختم ہوتے ہیں تو ابھی آپ نے پڑا ہے اس میں ہم ای ایس لگاتے ہیں لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک اور نیم تیار ہوتا ہے او کو لے کر اور وہ نیم آپ کا یہاں پر یہ ایسا دیو کی اگر آپ کو لاسٹ میں او دکھائی دیتا ہے کسی نیم کے لاسٹ میں اگر آپ کو او دکھائی دیتا ہے اور اس او سے پہلے آپ کو کوئی وائل لیٹر دکھائی دیتا ہے وائل لیٹر کیا ہوتے ہیں a, e, i, o, u آپ اچھا سا جانتے ہیں یہ آپ کییہ ہوتے ہیں وہی لیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو o دکھائی دیتا ہے تو double o بھی ہو سکتے ہیں اس چیز کو ڈرنہ نہیں ٹھیک ہے تو o سے پہلے آپ کو کیا دکھائی دیکھا اگر وہی لیٹر دکھائی دیتا ہے تب آپ لگائیں گے plural بنانے کے لیے as ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا ہے ریڈیو دیکھئے انت میں کیا ہے او اور اس او سے پہلے کیا ہے آئی تو آئی کیا ہے آپ کا وائل ٹھیک ہے تو اگر وائل پلس او آپ کو دکھائی دے گا تو آپ کیا جوڑیں گے کیا کرنے کے لیے پلورل بنانے کے لیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کو او سے پہلے دکھائی دیتا ہے کونسوننٹ لیٹر تب آپ اس میں پلورل بنانے کے لیے جوڑتے ہیں اس جیسے کہ آپ کا مینگو دیکھیں لاسٹ میں کیا ہے او ہے لیکن او سے پہلے کیا ہے جی ہے جی آپ کا کیا ایک کونسوننٹ ہے کونسوننٹ کیا ہوتے ہیں جو اے ای آئی او یو کو چھوڑ کر انگریزی ورڈ مالک کے اندر جو بھی لیٹر بچتے ہیں سارے کے سارے کونسوننٹ کلاتے ہیں ٹھیک ہے تو جی آپ کا کونسوننٹ ہے تو یہاں پر ہم کام چلائیں گے اس جوڑ کر پلورل بنانے کے لیے اب یہ آپ کا نیم تھا اور اس سے سمبندی کوشن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سولو کر سکتے ہیں دیکھیں ریڈیو اور ریشیو یا کچھ بھی ہوگا آپ کا ٹھیک ہے ریشیو پورٹفولیو تو اس کا ہم کیا کر دیں گے پورٹفولیوز سینریو سینریوز ٹھیک ہے کوکو کوکو تو یہ آپ آسانی سے ان کے پلورل بنا سکتے ہیں ٹھیک ایسے ہی اگر ہم ادھر دیکھتے ہیں تو آپ آپ ان کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک تو اب بڑھیں گے تیسرے نیم کی طرف اور تیسرا نیم آپ کا اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو تیسرا رول آپ کے پاس ساتھیوں یہ ہے کہ اگر کسی ناؤن کا لاسٹ لیٹر وائ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی ناؤن کا لاسٹ لیٹر وائ ہوتا ہے تب ہم اس کا پلورل کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو دھیان رہے آپ کو اگر وائ سے پہلے پھر سے آپ کو وائل لیٹر دکھائی دیتا ہے تب ہم اس جوڑ کر ناؤن کا پلورل بنائیں گے یہ بات سمجھ آئی اگر وائ سے پہلے وائل لیٹر دکھائی دیتا ہے اور سمجھ رہے ہیں اور ہمیں اس کا پلورل بنانا ہے تو اس جوڑ کر کام چلائیں گے جیسے کی منکی تو منکی کے لاسٹ میں وائ تو ہے اب دیکھئے اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے آپ کا ای ہے اور ای جانتے ہیں ہم ایک وائل ہے تو کیا کرنا ہے تب ہم ساتھیوں اس میں ایس جوڑ کر پلورل بنائیں گے اور دھیان رہے اس وائل کو ہٹانا نہیں ہے کیول ایس جوڑنا ہے ٹھیک جیسے کی اگزامپل میں منکی تو کیول ایس جوڑ دیا ٹھیک ایسے یہ ڈنکی ڈنکیز بوائ بوائز ٹوائ ٹوائز ڈے ڈے ٹھیک ہے اس کا اپوزٹ سائیڈ میں ایک نیم تیار ہوتا ہے اور وہ نیم آپ کا کچھ اس طرح سے ہے کی اگر دیکھئے کی اگر اگر وائی تو آپ کو دکھائی دیتا ہے لاسٹ میں لیکن اس سے پہلے کونسوننٹ لیٹر دکھائی دیتا ہے تب آپ ای ایس لگائیں گے جیسے کی آپ کا ہے لیڈی لیڈی کے لاسٹ میں وائی تو ہے لیکن اس سے پہلے دیکھئے کیا ہے ہمارا ڈ اور ڈ کیا ہے ڈ ایک کونسوننٹ ٹھیک ہے تو تو یہاں پر آپ کو لگانا ہے ای ایس تو لیڈی کا لیڈیز دیکھئے ایسے ہی بنے گا بی بی کا بی بیز دیکھو وائی تو ہے لیکن وائی سے پہلے کیا ہے بی ہے تو بی ہمارا کیا ہے کونسوننٹ تو یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایمپورٹنٹ چیز ہم کو سمجھنی کیا ہے کی لاسٹ میں وائی دکھائی دیتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو کوئی یوز کریں گے آئی کا کس کا آئی کا اور اس کے بعد ای ای ایس لگاتے ہیں آپ ٹھیک ہے دیکھ لو سبھی کے اندر یہ ہو رہا ہے دیکھو بیوی کے اندر وائی ہٹ گیا وائی کی جگہ آئی آگیا ای 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 ایس لگا دیا ٹھیک ہے ایسے ہی فلائی مکھی وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے تو اس میں وائی ہٹ گیا اور کیا گئے گلت ہو گیا یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر فلائی کا فلائیز کرنا پڑے گا ای 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 ایس فلائیز ٹھیک ہے اور اس کو سائی کر لینا ایسے ہی سیلری ہے سیلریز لیلی ہے لیلیز ٹھیک ہے یہ فلوور ہوتا ہے اور اسٹوری ہے اسٹوریز اوبیچوری دیکھو اوبیچوری کیا ہوتا ہے یہ کسی جو ایسا ویکتی جو حال ہی میں مرا ہے اس کے بارے میں جو پرمار پتر سوچت کیا جاتا ہے یہ کس طریقہ مرا کیا اس کے مطلب بارے میں جو سوچنا دیتا ہے وہ آپ کا اوبیچوری کلاتا ٹھیک ہے تو اوبیچوری کا اوبیچوریز اور پینٹری کوئی رسوئی اسطحان ہوتا ہے جہاں برطن وغیرہ مانجنے کی جگہ ہوتی ہے ہماری سی یعنی بہتر سکلری ہوتی ہے پینٹری یہ رسوئی اسطحان بولتے ہیں اس کو اور سٹی کا سٹیز آرمی کا آرمیز فیملی کا فیملیز تو یہ آپ اچھا سمجھے ہوں گے ایسے سپائی ہوتا ہے جاسوس تو سپائی بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھے آپ کے کچھ امپورٹینٹ رولز ناؤن کو پلورل بنانے کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو اچھا سمجھ میں آئے ہوں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے تھینکیو ویسٹ آف لک ایوری وان شکریہ